ملک اور بیرون ملک کی خبریں ملک اور بیرون ملک کی خبریں ملک درام کا جذبہ رکھنے کی اپیل سری نگر میں پچیس سمارٹ اسکولوں اور کشمیر دلے سے جڑی پروڈیکٹو کا فروغ انسانی وسائل کے وزیر رمیش پوک ریال نشنک نے کیا شتا اور روی شنگر پرساد اور گریڈاج سنگھ نے بھی ترقیاتی کاموں کا لیا جائزا چین میں کورونا وائرس سے ابھی تک چھبیس لوگوں کی موت نو سو سے زیادہ ماملے آئے سامنے چین میں ہر طرح کی عوامی میٹنگ رد بھارتی صفارت خانہ بھی بیجنگ میں نہیں کرے گا یوم جمہوریہ کی تقریب چین میں رہنے والے بھارکیوں کے لیے ہیلپ لائیں WHO کا کورونا وائرس کو آلمی امرجنسی قرار دینے سے انکار بھارت میں انفیکشن کو روکنے کی لیے سرکار ایلٹ پر ہوای ایڈو اور بندرگاہوں پر مسافروں کی تھرمل سکریننگ جاری وزارت سہت کی ریاستوں کو ایڈوائیزری ٹی ٹوینٹی میچ میں شریہ ایس ایئر اور کل راہل کی طوفانی بلے بازی کی مدد سے بھارت نے نیوزی لینڈ کو دیس چھے وکٹ سے شکست نیوزی لینڈ نے دیا تھا دو سو چار کا حدف سریز میں بھارت ایک 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 سفر سے آگے اور اب خبروں پر تفصیل سے نظر ڈال لیتے ہیں جہاں وزیراعظم نرین درمودی آج پردھان منتری راشتہ بالپورسکار سے نوازے گئے بچوں سے مخاطب ہوئے بالپورسکار جیتنے والے بچوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے بعد ہمیں مغرور نہیں ہونا چاہیے بلکہ نئے نئے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے ادھیکتم لوگوں کے جیون میں دو پڑھاو آتے ہیں ایک سہج باو سے اچھا کرتا چلا جاتا ہے اور جب کہیں ریکنائز ہو جاتا ہے پھر جانے ان جانے میں ہوا بھر جاتی ہے اور پھر وہ اسی دیم میں رہتا ہے آگے کچھ نیا نہیں کر پاتا ہے اس کو لگتا ہے بس ہو گیا پھوٹو چھپ گئی دلی ہو آیا رات پر دی بھون ہو آیا اب کیا ہے جنگی میں سب ہو گیا جنگی اتنی چھوٹی نہیں ہے دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں اگر کچھ کیا کسے کہیں ریکنائز ہوا تو اسی کو وہ اپنی پرنہ بنا دیتے ہیں اسی کو اپنی پرتیگیا بنا دیتے ہیں اسی میں سے پورسارت کرنے کے راستے کھوتے رہتے ہیں اور وہ نئی نئی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے رکتے نہیں تھکتے نہیں میں چاہوں گا کہ آپ کبھی بھی اپنے جیون میں دوسرے پرکار کے عادتوں کو گھسنے ہی مت دینا مزیرا سب نے کہا کہ آپ جیسے بچوں کے اندر اچھی صلاحیت کو نکھارنے کے لیے ان پورسکاروں کے دائرے کو بڑھایا جائے گا انہوں نے کہا کہ ان پورسکاروں سے ملک کے اور بچوں کو بھی زندگی میں اچھے کام کرنے کی ترقیب ملے گی ساتھی آپ جیسے بچوں کے بھیتر چھپی اس پرتیبہ کو پروسائت کرنے کے لیے ہی یہ راشتری پورسکاروں کا دائرہ بڑھایا گیا ہے اور یہ صرف آپ کو پروسکار مل رہا ایسا نہیں ہے اس اوسر کے کارن دیش بھر کے بچوں کا ان چیزوں پر دھیان جاتا ہے ایک پرکار سے آپ ان کے لیے ہیرو بن جاتے ہیں آپ ان کے لیے انسپیریشن بن جاتے ہیں جمہو کشمین میں بیٹھا ہوا کوئی بچہ ہوگا لڈاک میں بیٹھا ہوا بچہ ہوگا ناغالین میں بیٹھا ہوا بچہ ہوگا وہ کیرل کے کسی بچے کی کتھا سنے گا تو اس کو لیے اچھا ہمارے دیش کے بالک ایسا کر رہے ہیں یہ اپنے آپ میں کئی گناہ اس کا پرباہ پیدا ہوتا ہے اس کی ترنگیں چلتی رہتی ہیں بےوس لگاتار نیچے پرباہل کرتے رہتے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ ہمیں اپنے ملک کے پولیس جوانوں کے تائیں احترام کا جذبہ رکھنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے ملک کے شہیدوں پر فقر ہونا چاہیے وزیراعظم نے بچوں کو لالکلے میں بنے میوزیم میں جانے کے لیے بھی کہا لالکیرے میں آپ کو معلوم ہوگا نیتا جی سبحانت بابو کے لے کر کے کرانتی کاریوں کے لے کر کے بہت اچھا میوزیم بنا ہے دیکھئے وارم او بردر دیکھنے کے لیے جانے سے اور اپنے راجے کا کوئی اکانت بھی جو ویر شہید ہوا ہوگا اس کا نام پڑھ کر کے لکھ کر کے لے جا رہا ہے اپنے گر میں اگر موبائل فون ہے تو اس کی فوٹو نکال کے لے جا رہا ہے دیکھئے کاناتک کے یہ ویر شہید کا نام ہے اس کا فوٹو لے کے جانا چاہیے کسو کو دکھانا چاہیے ہمارے کاناتک کے بھی شہید کا نام وہاں بہر مموریل میں ہے ہر ایک کو اپنے اپنے راجے کا دھوننا چاہیے ایسے ہی دیکھ کے نہیں آنا چاہیے وہ جو نام دکھے ہیں ان کا پڑھ گروہ ہونا چاہیے 33,000 پولیش دیش کے ناغریقوں کی رکشہ کے لیے شہید ہوئے ہیں آجادی کے باام آنکڑا بہت بڑا ہے اس پولیش کے پتی آدھرکار گھوروں کا بھاو بننا چاہیے دیکھئے سماج جیون میں بدلاؤں شروع ہو جائے گا پولیش مموریل دیکھو گے تو آپ کو لگے گا یہ ایسا کام ہوتا ہے ایسے کرتے ہیں راشتر بالپور اسکار جیتنے والے بچے وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کر کے کافی جوش میں نظر آئے وزیراعظم کے ذریعے مشترک کیے گئے خیالات سے وہ کافی متاثر نظر آئے انہوں نے وزیراعظم کو اپنے لیے ایک ریال لائف اور منٹر بتایا وزیراعظم کے خیالات نے طلبہ کو کافی متاثر کیا ہے جس سے نے انہیں ملک کو فقر کا احساس کرانے کی سمت میں مزید آگے بڑھنے اور ممتاز کام کرنے کے لیے حوصلہ دیا انبیلیویبل ہے کہ پرائی مینیسٹر جیسے میں مللہا ہوں بہت زیادہ خوشی ہے اور بھی چیزیں بنانے کے لیے پرموٹ کریں اس کی بھی بہت خوشی ہے انویشن کے اوپر کافی فوکس ہے کافی خوشی میں ایسے اوارڈ پہلے نہیں ہوتے تھے تو وہ جو سنکلپ لے کے چل رہے ہیں ایک بھارت سریشت بھارت اس میں بھی ہمیں اپنا یوگدان دینے کا افسر دے رہے ہیں تو میں اپنے آپ کو بہت ہی بھاگیش آلی سمجھتی ہوں ہمارے ایک منٹر ہمارے دیش کے پی ایم کیونکہ ہم پی ایم کا میشہ سے ایک سپنا رہے کی ایک بھارت اور شریشت بھارت کا سپنا جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے پریکشہ پر چرچہ ہوا تھا تو اس میں میں انہوں نے بچوں سے کافی انٹریکٹ کیا تھا سو وہ جیسے بچوں کو پرموٹ کر رہے ہیں لے آپ کے اچھے چیں ہیں جس بچوں کو پیانیہ پاتہ takim رہے ہمٹ کے پیشوں کو پڑ recommounچی ہے لوگوں کو پڑ چنڈے ہیں اور جیسے Lobtوں کو سپنا چیار رہے ہیں اور ہوں نے اسے پیشوں کو پڑ tenho آپ کو پڑ چائڈے ہیں آپ کچھے چیار کے؟ آپ کو پڑ چvارت کے لیو accordance وہ ایک سے کچھ کے لیوپ کی جried melیرتب ہے موسیقا 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 پروگرام میں شامل ہوئے اس دران انہوں نے شرینگر کے 25 سمارٹ اسکولوں اور کشمیر دلے میں مہکمہ تعلیم کے منصوبوں کا افتتہ کیا اور اس لئے وہ اس کو ہم تاقت پر بنانا چاہتے بیچاروں سے نوچار سے نتنے انسندھانوں سے تاکہ وہ جو سپیڈی کا نرمان کرے کر رہا ہے وہ ہر چنوٹی کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو سکے مہین جمہو کشمیر کے دورے پر پہنچے مرکزی وزیر گریڑا سنگھ نے متعدد پروڈیکٹوں کا سنگے بنیاد اور افتتہ کیا مالی کمیشن کے منصوبوں کے تحت دہی ترقی پنچائی راج کی وزارت کے ذریعے کیے گئے کاموں کا افتتہ کیا دہی برق کاری سکیم کے تحت تیس کلو وارٹ ریسیونگ اسٹیشن کا افتتہ کیا گیا سیہت کے نقطہ نظر سے اہم شد مہادیو سے رامنگر وائیہ ڈوڈو بسندگڑ توسیق کاری منصوبے کا فیصلہ کیا گیا دیڈا سنگھ نے ایک دیگر پروگرام میں اسکولوں کے درمیان سپورٹس کٹس تقسیم کی جب سے موڈی جی آئے جے کے کے اندر پانچ نئے میٹکل کالیج کی شکرتی دیا دو ایمز کی شکرتی تھی جو ستر سال میں نہیں ہوا سیتالیس کے بعد موڈی جی نے پانچ سال کے اندر ان کاموں کو کیا آج جے کے کے اندر یہ گیارہ لاکھ سوچالے بن گئے یہ موڈی جی کے سمیتے موڈی جی نے لوگوں کو مرکزی حکومت کی جانب سے ہر ترقیاتی منصوبے کا فائدہ ریاست کے عوام تک پہنچانے کا یقین دلایا آج جے کے میں کوئی شرینگر جا رہے ہیں کوئی جمعو آ رہے ہیں جنتہ سے سیدھا سمباد کرنا جن پرتی ندھیوں سے بات کرنا جن سمسیاؤں کو پھر ادھیکاریوں کے ساتھ بات کرنا اور اتنا تیہ ہے موڈی جی کا شنکلپ ہے جے کے کا بکاش کرت شنکلپت ہے اور چھوٹی چھوٹی چیز سرکی کنیکٹیویٹی آئیشمان بھارت سونچالے یہ اجولہ کئی ایسے چھوٹے چھوٹے چیز ہیں جن چیزوں کو ہم جنتہ تک لے جانے کے لیے آج ایک بلوگ میں آیا ہیں مائی یوگ گروہ بابا رام دیو نے آج دلی میں ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ گذشتہ کچھ وقت سے ملک میں سی اے اے کے خلاف تلبہ کے ذریعے جو تحریک چلائی جا رہی ہے اس سے دنیا میں ملک کی شبیق قراب ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں جنہ والی آزادی نہیں چاہیے انہوں نے تلبہ سے اپیل کی ہے کہ وہ عوامی تحریک کو چھوڑ کر اپنے کریئر پر توجہ دیں اور ملک کی تعمیر میں تابند دیں میں جینلیو سہید جتنی بھی دیش کے وشو ویدیالے کے چھات رون سے کہوں گا کہ یہ آندولن کا کام راجرہ تک دلوں پر چھوڑ دیجئے وہ بے روزگار ہو جائیں گے جنہ والی آزادی کے نارے لگتے ہیں سراسر دیش کے ساتھ دھوکھا اور گدھاری ہے ویدیارتیوں کو بھنسہ اراجکتہ اور آندولن کا راستہ چھوڑ کر کے اپنے کریکٹر بیلڈنگ اور نیشن بیلڈنگ میں لگنا چاہیے اپنے ٹیلنٹ کو اپنے کیریئر کو بنانے میں لگنا چاہیے رام دیو نے کہا کہ اگر ہم سب ہر ایک شعبے میں بیس فیصد اقصادی شرنموں کے لیے کام کریں تو ملک دنیا میں پانچ ریلین کی معیشت بن سکتا ہے یدی ہمیں مقابلہ کرنا ہے امریکہ کا مقابلہ کرنا ہمیں چین کا اور بھارت کو US, UK, Europe Japan اور چین سے بھی بڑی آرثک مہا شکتی بنانا ہے تو اس کا ایک ہی اپائے ہے کہ سم مل کر کے سبھی دشاؤں سے دیش کو آرثک درشتری سے اُنت بناے یدی پرتیکشتر میں 20% پرتیورش کی اور دیو کی پرگتی کی در رہتی ہے تو دیش 5 ڈیلین کی ایکونوں بھی بنا پائے گا اور اب دیلی الیکشن کی جہاں دیلی میں اسیملی انتخابات کے لیے پرچائے داخل کرنے کا عمل مکمل ہو چکا ہے پرچائے داخل کرنے کا آج آخری دن تھا دوسری طرف دیلی میں قدار کی جنگ کے لیے سبھی سیاسی جماعتوں نے اپنی پوری طاقت جھوک دی ہے دیلی کے وزیرعالہ اور عام آدمی پارٹی کے لیڈر ارون کے جوال نے جنہ کوری میں روڈ شو کیا ازران ان کے حامیوں کی بھیڑ ان کے ساتھ نظر آئی دیلی میں آٹھ فروری کو پولنگ ہوگی اور گیارہ فروری کو ووٹو کی گنتی ہوگی دیلی ایمز کے ڈریکٹر ڈاکٹر رندیب گولیریہ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے علاج کے لیے ان کی انتظامیاں پوری طرح سے تیار ہے اس کے لیے خاص طور پر ایمز میں آئیسولیشن وارڈ کے علاوہ سبی تیاریاں کی گئی ہیں ایمز has an isolation ward where we have beds kept for patients who in case they are suspected to have the novel coronavirus can be kept and we have all precautionary measures for health care worker including PPE that is personal protection equipment hand sanitizers masks available so that the infection doesn't spread to health care workers or to other people in the community if need be if there is a large number of cases we have the capacity to increase our isolation facility and be able to provide care to more and more patients if that is required for weeks it's also important for people coming from these countries to be aware of the symptoms which could be fever cough breathing difficulty اور کچپ کی زیادہ ہوجود تحصل کردیں اور انکانوں کے لئے کئی قدرتیسا ہے اور انجازہ بتاک کردیں حسنی تکر ذکھیکانے کے لئے کیا کہ اس کی مسئلت سے ہمیں انجازہ ملة تو اجازہ رہے کردیں لذا کا حملہ بچانے انجازہ پچھے والین چلہ خانوں استثقال نحاول کے لئے بعد میں اور راشتری درشتہ ہین سنگھ نے مطالبہ کیا ہے کہ راست تقریریوں میں دیویانگ جنوں کو دیے جانے والی ریزرویشن کی توسی کو پروموشن کے پرک کی جانے والی آسامیوں میں بھی ہونا چاہیے آج نائی دلی میں پریس کانفرنس کر کے درشتیہین سنگ کے جنرل سیکریٹی اس کے رونگٹا نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے حال ہی میں دیے گئے فیصلے پر عمل کیا جانا چاہیے انہوں نے مرکز اور ریاستی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ دیویانگوں کو پروموشن میں ریزرویشن کا فائدہ 1996 سے ہی دیا جائے ہماری مانگ بھارت سرکار راجے سرکاروں سارجنک اکرموں اسثانی نکائوں سے یہ ہے کہ اس ایتھیہاسک نینڈے کے انوپالن میں 1996 سے لے کر اب تک پدونتی سے بھری گئی سبھی رکھتیوں کے ورد بیک لاغ کی گرنہ کر ہم سبھی پاتھر دیویانگوں کو ایک سمی بد کارکرم کے انترگر پدونتی میں آرکشن کی لاپ دیتے ہوئے پدونتی پردان کی جائے اور بھوش میں بھی پدونتی سے بھری جانے والی سبھی رکھتیوں میں اسی پدونتی میں آرکشن کا لاپ سبھی پاتھر دیویانگ جنوں کو ملنا چاہیے اور یوم جمہوریہ تقریب میں اس بار برازیل کے صدر جیئر میسی یاس بول سونارو مہمان خصوصی ہوں گے تقریب میں شرکت کے لیے سونارو آج دلی پہنچے یہاں ان کا رس میں خیر مقدم کیا گیا یہ دورہ چار روزہ ہوگا برازیل میں صدرارتی اہدے کی ذمہ داری سمحالنے کے بعد سونارو کا یہ پہلا دورہ بھارت کا ہے وہ سات وزراء عالی افسروں اور ایک بڑے تجارتی وفد کے ساتھ نئی دلی پہنچے ہیں برازیل کے صدر نے بھارت کے دورے کے دوران توانائی ذراحت اور دفاع کے شعبوں میں دو فریقی تعلقات کو مضبوط کرنے کی امید کا اظہار کیا وہیں ٹی بی سے نبرد آزما لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے بھارت نے ٹی بی کا ویکسین تیار کیا ہے جس پر کلینیکل ٹرائل جل رہا ہے اس ویکسین کو آئی سی ایم آر کے سائنس تانوں نے تیار کیا ہے دو ہزار بائیس تک ٹی بی کے ویکسین سے نہ صرف ٹی بی کے انفیکشن سے نجات ملے گی بلکہ ٹی بی کو ملک سے جڑ سے ختم کرنے میں بھی مدد ملے گی بھارت نے دو ہزار پچیس تک ملک سے ٹی بی کے خاتمے کا حدب رکھا ہے ٹی بی کو بھارت سے ختم کرنے کی مقصد سے کئی محض پر کام ہو رہا ہے جہاں ایک طرف ٹی بی جانچ اور علاج پر خاص توجہ دی جا رہی ہے وہیں ٹی بی کے ویکسین بنانے پر بھی کام چل رہا ہے آئی سی ایم آر کے سائنس دار ٹی بی کے ویکسین تیار کر چکے ہیں ان کا کلینیکل ٹریل ہو رہا ہے ملک کے باہر ہزاروں مریضوں پر ویکسین کا تجربہ چل رہا ہے اور دو ہزار پائیس تک اس کے نتیجے بھی سامنے آ جائیں گے ایک ویکسین سٹڈی کی ہے سائنٹ فک سٹڈی کر رہے ہیں جس میں کوئی آٹھ ہزار مریضوں کو ٹی بی ویکسین دیکھ کے اور اس کا بھی ریزلٹ دیکھیں گے اس کا ریزلٹ بائیس تک آئے گا مجھے امید ہے مہاراشتہ تمیلاڈو اور دلی سمیت آٹھ مراکس پر ٹی بی کے ٹی کے کا ٹریل چل رہا ہے اس کے علاوہ 1953 کے بعد یعنی پچاس سال بعد پہلی بار پورے ملک میں ٹی بی کے پھیلاؤں کی جانچ ہو رہی ہے اور اس سال کے آخر تک اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا کہ ملک میں کتنے ٹی بی کے مریض ہیں ٹی بی پریولنس سروے کر رہے ہیں پورے دیش میں پانچ لاکھ لوگوں کو جانچ کر کے کہ کتنی ٹی بی کی پریولنس ہے پورے دیش میں تو یہ سارے سٹیٹس میں کر رہے ہیں اس میں پچیز وین منتری جی نے فلائگ آف کی تھی اکٹوبر میں اور اس میں بھی ڈیاغنوسٹک کٹ ہے اور ایک سرے بھی ہے اس وین میں تو مطلب ایک جگہ جا کے فکس ہو کے تو پھر چھوٹی چھوٹی تحصیل میں جا کے اس کو کریں گے بھارت نے دو ہزار پچیز تک ٹی بی کے خاتمے کا حدف رکھا ہے دلی سے نتین درسنگ کی ریپورٹ ڈی جی نیوز اور دو خبریں اور اب چلتے ہیں ہماری ساتھی سادیہ علیم کے پاس بنوالاقوامی اور کھیل کی خبروں کے لیے سادیہ کون کون سے خبریں ہیں آپ کے پاس شکریہ سائمہ سب سے پہلے بات کریں گے علمی خبروں کی چین میں کورونا وائرس سے اب تک 26 لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ وائرس کے 900 سے زیادہ معاملے سامنے آئے ہیں چین میں ہر طرح کی عوامی میٹنگ رد کر دی گئی ہیں کئی شہروں میں عام دور افت پوری طرح سے روپ دی گئی ہے کچھ شہروں پر مکمل پابندی ہے وہاں کی تقریباً دو کروڑ آبادی متاثر ہوئی ہے ادھر عالمی صحت تنظیم یعنی و ایچ او کا کورونا وائرس کے معاملے میں کہنا ہے کہ ابھی بین ارقوامی عام صحت امرجنسی کا اعلان نہیں کیا گیا ہے عالمی صحت تنظیم کے سروہ تریڈراز ایڈ ہانوم گیبریاز نے وائرس کے تعلق سے جنیوہ میں دو روزہ ہنگامی میٹنگ کے بعد میڈیا سے کہا کہ وہ بین ارقوامی عامی صحت امرجنسی کا اعلان نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ چین میں یہ ہنگامی حالات کی طرح ہیں لیکن یہ عالمی صحت امرجنسی نہیں بنا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین کے باہر انسانوں کے درمیان وائرس کے پہلنے کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے ادھر بھارتی وزارتی صحت کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ صحت کے سیکرٹری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں سبھی بین ارقوامی ہوائی اڈو اور بندرگاہوں پر مسافروں کی تھرمل سکریننگ ہو رہی ہے اب تک ساٹھ ہوائی اڈو پر بارہ ہزار سے زیادہ مسافروں کی جانچ ہو چکی ہے ریاستی حکومتوں کو خطل کر صحت سے متعلق ضرورتوں کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کیلئے کہا گیا ہے چین سے آئے ان سیاہوں کی وزارت داخلہ سے تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں جنہیں 31 دسمبر تک ای وزارت جاری کیا گیا ہے اس تعلق سے چین میں بھارتی صفارت خانی کی طرف سے دو ہیلپ لائن نمبر 8618612083629 اور 861861208361 ساتھ جاری کیے گئے ہیں اگلے خبر امریکی سرڈونالٹرام میکسیکو اور کینیڈا کے ساتھ نئے شمالی امریکی تجارتی معاہدے پر اگلے ہفتے بت کو دستخط کریں گے امریکہ میکسیکو اور کینیڈا نے کئی سالوں کی باتچیت کے بعد یہ سمجھاتا کیا ہے جو انیس سو چرانوے میں ہوئے شمالی امریکی آزاد تجارت معاہدے کی جگہ لے گا امریکہ کے سینٹ نے اس نئے معاہدے کو پچھلے ہفتے منظوری دی تھی اور اب خبریں کیل کے میدان سے بھارت کی شریعہ سیئر اور کے ایل راہل کی طفانی ولبازی کے بدولہ ٹیم انڈیا نے پانچ ٹی ٹونٹی میچوں کی سیریز کے پہلے مقابلے میں نیوزلینڈ کو چھے وکٹ سے ہرا دیا نیوزلینڈ سے جیت کے لیے ملے دو سو چار رن کے حدف کو بھارتی ٹیم نے ایک اوور باقی رہتے ہی حاصل کر لیا تیسرے نمبر پر آئے کپتان ویراد گولی کے ساتھ مل کر کے ایل راہل نے اننکس کو سمحالہ اور تیسی سے رن بنائے دونوں نے دوسرے وکٹ کے لیے نیانوے رنوں کی ساجداری کی راہل ستائیس گیندوں پر چھپن رن بنا کر آؤٹ ہوئے تو وہیں شیریس نے نوٹ آؤٹ اٹھا ون اور منیش نے نوٹ آؤٹ چودہ رن بنائے مات کرتے فٹبال کی لیورپول مسلسل پریمیر لیگ خطاب کی جانب قدم بڑھا رہی ہے کل کھیلے گئے میچ میں رابرٹو فارمیانو کے ذریعے دیر سے کیے گئے گول کے بدس سے لیورپول نے والوارو ہیمٹن کو دو ایک سے شکست دی جس جیت کے ساتھ ہی ای پی ایل کی چوٹی پر لیورپول کے سبقہ سولہ پوائنٹ کی ہو گئی اور ابھی ان کے ہاتھ میں ایک اور میچ باقی ہے تیس ٹیک میٹ میں یہ لیورپول کی بائیس فی جیت تھی اس جیت کے ساتھ ہی لیورپول نے تیس سال میں اپنے پہلے ای پی ایل خطاب کی طرف ایک قدم بڑھا دیا ہے لیورپول نے اپنے سابقہ چودہ لیگ میچ جیتے ہیں لیورپول ای پی ایل میں تیسری ٹیم بن گئی ہے جو چالیس میچوں سے غیر مفتو ہے لیورپول نے سیزن میں اب تک انہتر میں سے سٹھ سٹھ پوائنٹ حاصل کی ہے جو تیس میچ کے بعد کسی بھی دیگر ٹیم سے پانچ سیادہ رہیں گے ٹینس میں آسٹریلین اوپن میں ہوئے ایک بڑے اُلٹ پھیر میں سیرینا ویلیمز تیسرے دور میں شکست سے دو چار ہو کر ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئی ہے آٹھویں سیڈی آفتہ سیرینا کو چین کی چیانگوانگ نے چھ چار چھ سات سات پانس اہر آیا سیرینا ویلیم سات مرتبہ آسٹریلین اوپن جیت چکی ہیں آخری مرتبہ دوہزار سترہ میں سیرینا نے یہ خطاب اپنے نام کیا تھا اور کورونا وائرس کے سبب چین کے شہر ویوان سے ایشیا ہسیانہ اولمپک کولیفائر ٹورنمنٹ کی بیزبانی چھین لگئی ہے اب بھارت اس ٹورنمنٹ کی میزبانی کرنا چاہتا ہے بی ایف آئی کے صدر اجی سنگ نے اس معاملے میں میں نے اقوامی اولمپک کامیٹی کی ٹاسک فورس کے چیئرمن مورین اناری کو خطل کر کہا ہے کہ بی ایف آئی اس ٹورنمنٹ کی میزبانی کے لئے تیار ہے اجی سنگ نے بعد میں نے اقوامی اولمپک کے اس بیان کے بعد کہی ہے جس میں ایک کامیٹی نے کہا تھا کہ بیوان فلال کورونا وائرس سے متاثر ہے اس لئے ٹورنمنٹ کو منتقل کرنا ہوگا اور باقی خبروں کے لئے آئیے واپس جلتے ہیں میری ساتھی سائیوہ کے پاس بہت بہت شکریہ سادھیا ہمیں بین الاقوامی اور کھیل کی خبروں سے واقف کرانے کے لئے خبریاں بھی اور بھی ہیں آئیون پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں کہاوت ہے کہ رنگ روب سے کسی خاتون کی خوبصورتی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اسی کو سچ ثابت کر دکھایا ہے میکسیکو کی اینا گریبریلا مولینہ نے جنہوں نے پیدائی سے ہی دونوں ہاتھ نہیں ہونے کے باوجود اپنی معذوری کو اپنے خوابوں کی تکمیل کی رہا میں آڑے نہیں آنے دیا مولینہ زندگی میں قدم قدم پر خوبصورتی کے محدود تصور کو چیلنج دے دی آئی ہیں وہ پہلے سے ہی میس نون چیٹل کا تاج پہن چکی ہیں اور اب ان کی نظریں میس ویٹرا کوروز کے خطاب پر ہیں جو کہ ان کے میس میکسیکو بننے کے خواب کی تکمیل کر سکتا ہے اور دنیا میں ایڈونچر اور انوکھے تجربات کرنے والوں کی کم ہی نہیں ہے اسی کے تحت کچھ حوصلہ مند لوگوں کے ایک گروپ نے انٹارٹیکا جزیرے کے جنوبی شیٹ لینڈ جزائر پر جا کر حیرت انگیز اس کینگ اور برف پر چڑھائی کا حیرت انگیز کارنامہ کر دکھایا ہے میٹ پروٹم کہ ایتلیٹ کورونارث اور ماؤنٹینن گائیڈ گوئی لی یوم مارٹینہ کی قیادت میں اس ٹیم نے برفیلی ہواوں اور بارش کے درمیان پہاڑ پر اس کینگ کا لطفلیا اور ساتھ ہی مشکلات سے برف سے بنی ایک دیوار پر چڑھنے میں کامیابی حاصل کی اور آج مونی اماؤسیا ہے پریاغ راج میں عقیدت مندوں نے آستہ کی ڈپکی لگائی ایسا مانا جاتا ہے کہ اس دن سنگم میں دیوتاہوں کا قیام ہوتا ہے مونی اماؤسیا مون رکھ کر پریاغ راج تریوینی سنگم میں ڈپکی یا کاشی میں گنگا اشنان کی خاص اہمیت ہے مونی اماؤسیا کے گنگا اشنان کے بعد تل تل کے لڈو تل کا تیل آملے کا دان کرنے سے خاص پننے ملتا ہے اور شام چھ بجے میں فیلحال اتنا ہی اب ہم کو دیجئے اجازت آدھا موسیقی